سالار کے جانے والوں کے لیے ہمارے پاس زبردست سب ڈیٹس ہیں سالار کا ٹریلر جلدی آنے والا ہے لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سن رہے ہیں کہ اس کی دو ڈیٹس رکھی گئی ہیں چار سپٹمبر اور سار سپٹمبر اس کا مین ریزن ہے جوان کیونکہ اس کے لانچ کی ڈیٹ آ چکی ہے اور سب کو بتائے کہ یہ 31 اگت کو لانچ ہونا تھا جس کی وجہ سے سالار کا ٹریلر کو تھوڑا پوسٹ پون کیا گیا ہے اور شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ سالار اور جوان کے میکرز ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں سالار ورسز جوان نہیں ہونے لگا بلکہ سالار اور جوان ہوگا کیونکہ سالار کے میکرز نے یہ تیع کیا ہے کہ ٹریلر کو تھیٹر میں ہی لانچ کیا جائے گا اور اگر ایسا ہے تو پھر ساز سپٹمبر کو ہی ٹریلر آئے گا اور اگر پہلے اس کو ریلیز کر کے جوان کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تو پھر 4 سپٹمبر کو ٹریلر ریلیز ہو سکتا ہے اور شاید ٹریلر اناؤس بھی جوان کا ٹریلر کے بعد یہ ہے گا یعنی کہ 31 اگست کے بعد سالار کبھی بھی انٹری مارے گا بہت ساری افوائیں ہیں کہ سالار میں راکی دی مانسٹر بھی نظر آئیں گے یہ کوئی فلیش بیک نہیں ہوگا بلکہ اصلیت میں وہ اس میں نظر آئیں گے بات کرتے پرباز کی پرباز کی فین بیس اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ جب جب وہ کرے ہیں ان کے فینز نے ان کو سہارا دی ہے آدھی پوشٹ کی بات کرتے ہیں جس طرح سے وہ فلوپ ہوئی ہے اس کے بعد ان کے فینز نے سالار میں جس طرح سے ان کو سہارا دی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے جب ٹیزر کو بڑی تداد میں جواب مل رہے ہیں تو کچھ فینز نے چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر بھی غور کی ہے کہ سالار اور KGF میں کچھ تو تعلقات ہیں ایک فین نے تو دو تصویریں ٹوئٹ کر دی ہیں جس پہ KGF چپٹر ٹو کے پوسٹ کے ایڈٹس اور سالار کا ٹیزر شامل ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب نظر آتے ہیں اور اسی سے یہی خیال آئے کہ پرشاند نیل کی KGF اور سالار میں کچھ تو تعلقات ہیں اور اگر یہ فوائیں سچ نکلتی ہیں کہ سالار اور KGF میں کچھ تعلقات ہیں تو یہ پرباس اور یاش کے درمیان ساؤت کے سب سے بڑے کروس آور کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے سالار کے ٹیزر کے ساتھ ایک مدے کی بات یہ بھی ہے کہ اس فلم کو دو اشتوں میں ریلیز کیا جائے گا پہلا ایسا سالار پارٹ وان سیز فائر کے نام سے رکھا گیا اور اس کا سیکل بھی ہوگا اور ڈیریکٹر KGF کی روایت کو دو اشتوں میں ریلیز کرنے کے ساتھ دورانے جا رہے ہیں یہ پرباس کے فینس کے لیے بہت دلچسپ خبر ہے کہ سالار دو اشتوں میں ریلیز ہوگا اور پرباس دو اشتوں والی فرنچائز میں دوسری بار شامل ہونے جا رہے ہیں اس سے پہلے پرباس نے ایس ایس راجہ مولی کی بہو بلی میں کام کیا تھا جو دو اشتوں میں ریلیز ہوئی تھی اور بہت بلوگ بسٹر ہوئی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ سالار اتنی بلوگ بسٹر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ٹریلر یا ٹیزر آفن مسلیڈنگ ہو سکتے ہیں پر ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ ٹریلر جس طرح سے دکھایا جا رہا ہے یہ ٹیزر جس طرح سے دکھایا گیا ہے اسی طرح سے مووی بھی بلوگ بسٹر ہوگی اور پرباس نے اس کے لیے بہت زیادہ میند بھی کی ہے اور وہ دیکھ بھی رہی ہے ٹیزر کے اندر ابھی ٹریلر جب آئے گا تو اس میں مزید ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اس میں تھوڑی سٹوری بھی جاننے کا موقع ملے گا تو آج تک کے لیے اتنے ہی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ اپڈیٹس اچھی لگی ہوں گی تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں لیکن جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیں تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے گوڈ بائی